جو آج اسلام آباد کی سرزمین پر نظر آ رہی ہے اس سے پاکستانی ایک قوم پر تصور پیش کیا ہے ہر صوبے کے لوگ موجود ہیں ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں ہر نظریہ کے لوگ موجود ہیں اور کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ جمعیت علماء ایسا کردار نہ کرے گی کہ اس کے سٹیج بلدوں کے ساتھ لبرل بھی کھڑے ہوں گے اور کومپرنس بھی کھڑے ہوں گے ان احساسات کے ساتھ اس تربیت کے ساتھ جس کا مظاہرہ آپ نے ستائیس ساری سے کیا ہے اور اب تک آپ استقامت کے ساتھ انتہائی پرامن اور منظم انداز کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی مئیشت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی مئیشت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بات کر رہے ہیں نامو سے رسالت کی بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم رموت کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کے آئین میں تیر صدا ہے ہم آئین سے بعد کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ایک انتہائی اہم شخصیت پاکستان کی ہمارے ایک سابق آرمی چیف نے چند روز پہلے ایک انٹینیور دیا کہ یہ جو علماء اکرام مطالبات کر رہے ہیں یہ این آئین کی مطابق میں ان کو شکریہ داتا تھا انہوں نے بڑی حیثت پسندی کو مظاہرہ کیا یہ سوچ آج پوری دنیا کی ہے اور یہ جو دنیا میں ایک سازش تھی امریکہ سرے کر پوری مغربی دنیا تک کہ داڑی پگڑی والے کو وحشی کتاب پیش کر لے داڑی پگڑی والے کو تم شدت پسند کتاب پیش کر لے دہشتگرد کتاب پیش کر لو ہم نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے بردل اقوامی سازش کو ناکام بنایا ہے انسانیت تشکل قوتوں کے سازش کو ہم نے ناکام بنایا ہے